ہاورو فیکس سیمسنگ اے نائن چارجنگ ویری سلو پروبلم نمسکر دوستو سواغرہ ایب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو اگر دوستو آپ کے موبائل ایک فاس چارجنگ سپورٹٹ ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس میں چارجنگ کافی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے یا پھر دوستو مان لیجئے یہاں پہ آپ کا جو فونیں اس میں فاس چارجنگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چارجنگ کافی جارہ سلو ہے نورمل چارجنگ سے بھی جارہ سلو ہے تو آپ کو کیسے فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اگر کئی سارے پروبلم ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کیا ہو رہا ہے چارجنگ ہمارا موبائل پہ کافی جارہ سلو ہو رہا ہے تو کیسے یہ پروبلم سولف ہوگا کس طرح سے پروبلم آتے ہیں چارجنگ کے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ریزنز بتاؤں گا اس کے بعد کچھ سولوشنز جو کہ آپ کو فولو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پورا ویڈیو دیکھیں جو بھی آپ کو جان کریں وہ سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹیلز ایمپورٹن سے وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لئے دوستو یہاں پر بینیفیکل ہوگا اور دوستو سارے سارے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے اگر کچھ بھی اس طرح کے کا پروبلم ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ریجنز جانیے ٹھیک ہے آپ کا چارجر اگر اوریجنل نہیں ہے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے اگر آپ کا چارجر جو ہے آپ کافی لوگوں کو شیئر کرتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے یا پھر اگر آپ اپنے موبائل پہ کئی سارے دوسروں کا چارجر پلک کرتے رہتے یوز کرتے رہتے تو آپ کو یہ پروبلم ہو سکتے تو یہ سارے چیزیں اس کے ریزن سے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے آپ کو پروبلیم آ رہا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلا سولیشن کیا کرنا ہے اوریجنل چارجر یوز کر کے دیکھنا ہے ایڈیپٹر بھی اوریجنل کیابل بھی اوریجنل اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا کس طریقے سے چارج ہو رہا ہے موبائل اگر پروبلیم سولف ہو جاتا ہے اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد چارجنگ فاض ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مان لیجے دوستو یہاں پر اوریجنل چارجر یوز کرنے کے بعد بھی آپ کو پروبلیم آ رہا ہے سیم پروبلیم ہے یہاں پر چارجنگ ابھی بھی کافی جارہا سلو ہو رہا ہے تو پھر دوستو آپ کیا کر سکتے آپ چارجنگ کرتے وقت گیمنگ مت کریں سارے سارے آپ کے سارے کنیکشنز بند کر دیجے وائی فائی بلوٹوٹ انٹرنیٹ ہوت سپورٹ لوکیشن تو سارے چیزیں بند کرنے کے بعد آپ کو موبائل ایک بار ریسٹارٹ کرنا ہے ریسین بٹن پر کلیک کرنا ہے سارے اپلیکشن کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد چارجنگ کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا پروبلیم سولف ہو چکا ہوگا اگر پروبلیم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو دوسرا ڈیفیکٹ نہیں ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ کو پروبلیم آ رہا ہے تو آپ اپنے موبائل سوفیر اپ ڈیٹ کریں اس کے لیے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ سوفیر اپ ڈیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ابھی سوفیر اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے تو بیٹری ان ڈیوائس کی ایر میں جا کے ایک بار بیٹری کو اپٹیمائز کر کے دیکھیں اپٹیمائز کا اپشن ہے اپٹیمائز کر دیجئے بیٹری کی اپشن پر جائے مور بیٹری سیٹنگ بر جا کے فاس چارجنگ کو انیبل کر دیجئے ٹھیک ہے فاس چارجنگ انیبل کیجئے اور سارے 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 ایڈیپٹیو بیٹری اس کو بھی انیبل کیجئے اور آپ کا بیٹری اپٹیمائز کر لیجئے اس کے بعد چیک کر کے دیکھیں اگر سولف ہو جاتا ہے پرولیم تو آگے سولیشن کرنے کی جرورت نہیں ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تب جا کے آپ سوفیر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد دوستو چیک کر کے دیکھیں سولف ہو چکا ہوگا آپ کا پرولیم اگر بائی اینی چانس سوفیر اپ ڈیٹ کرنے کے بعد بھی پرولیم سولف نہ ہو تو کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جا کے دیکھیں آپ کو ہارڈویر دی پرولیم ہوا ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر جب ہمارا چارجنگ یہاں پر کرنے والا پین ہوتے ٹھیک ہے جو موبائل پر پلک ہوتے چارجنگ کئی بل کنیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے جو پلک ہوتے تو وہ دوستو اگر اس کے اندر میں جو پین ہوتے وہ ڈیمیج ہو جاتے کئی بار تو اس کے بعد جیسے پرولیم آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سیمپلی ٹیکنیشن کے پاس جانا ہے سرویس سنتر پہ یا تو فیر اس میں جا کے آپ فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے موبائل کو یہاں پر ریپیئر کرنا ہوگا آپ کا جو یہاں پر چارجنگ پلک ہے اس کو بدل لیا جائے گا اس کے بعد جا کے سولف ہو جائے گا آپ کا پرولیم تو اس طریقے سے دوستو چارجنگ سلو پرولیم یہاں پہ آپ فیکس کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا تینکس فور روچنگ